اسلام علیکم میں امداد سمرو وزیر اعظم عمران خان کے اتحادیوں کا گھر عمران خان کی حکومت گرانے کی سرگربیوں کا مرکز بنا ہوا ہے عمران خان کی حکومت گرے گی اس کے بعد کیا ہوگا وزیر اعظم کون ہوگا آصف زرداری ہوں گے شہباز شریف ہوں گے یا کوئی اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی پرائم منسٹر بنے گا یا کسی اور جماعت کا کسی اور اتحادی جماعتوں کا کوئی پرائم منسٹر ہوگا یا پھر انہاؤس تبدیلی مائنس عمران خان عمران خان کو ہٹا کر پی ٹی آئی میں سے کسی کو وزیر اعظم منع کرے تین سال پورے کریں مطلب تین سال تین سال کروں پانچ سال باقی ماندہ ڈیڑھ سال پورے کریں یہ ساری مختلف چیزیں لیکن سب سے اہم جو ہے وہ ہے چودری برادران کا کردار عمران خان کے اتحادیوں کا کردار جن کے ہاں میلہ لگا ہوئے آج کل ایک اپوزیشن کا رہنمہ آتا ہے اور وہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی گئے ظہور الائی ہاؤس اس سے پہلے عاصل ذرداری نے ملاقات کی وہ ایک بڑی سی آفر لے کر گئے دو گھنٹے بیٹھے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے ملاقات کر کے گئے اور آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تقریباً کوئی انیس سو نینانوے کے بعد ان کی سیاسی ملاقات اب ہو رہی ہے کوئی سیاسی ملاقات جب سے مسلم لی قائد عظم بنی ہے یا جب سے مسلم لی نون کو توڑ کر ہمخیال گروپ بنا ہمخیال میں سے مسلم لی قائد عظم بنی پھر مسلم لی قائد عظم نے مشرف کو سارا دیا مشرف کے ساتھ دوہزار آٹھ تک پاکستان پر حکومت کرتے رہے تو اس وقت سے مسلم لی نون کے دو بڑے گھرانے شریف فیملی اور چودری فیملی میں اختلافات تھے اور ان کے درم آنا جانا بند تھا سوائے سوائے فودگیوں پر چودری برادران کے ہاں فودگی ہو گئی تھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو نواز شریف بھی آئے شاہباز شریف بھی آئے اس سے پہلے اپنا نواز شریف صاحب کے ہاں ان کے بھائی عباس اور ان کے والد صاحب کی فوت ہو گئے انتقال کر گئے پھر بیگم کلسوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تو یہ لوگ گئے چودری برادران گئے اور جا کر تازیت کر کے آئے لیکن سیاسی ملاقات یہ پہلی ہو رہی ہے اور یہ تقریباً انیس سو ننانوے ابھی صاحب آپ لگا لیں کہ کتنا ٹائم ہو جاتا ہے ننانوے کا مضبعہ کوئی بائیس تئیس سال کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے چودری برادران کی اور شریف برادران کی سیاسی معاملے پر سیاسی مدے پر بہانہ بہانہ ہے تیمارداری شجاعت حسین صاحب کی تیمارداری کرنے آ رہے ہیں عیادت کرنے آ رہے ہیں لیکن نشانہ ہے عمران خان تحریکہ در محتمال کی کامیہ بھی نشانہ ہے کیونکہ اپوزیشن یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے یہ اعلان کر چکی ہوئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے عمران خان کے اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے عمران خان کے اتحادی ان سے الگ کر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے پیپولز پارٹی کے شیئرمن بلال بھٹو زرداری صاحب پچھلے کوئی ڈیڑھ سال سے یہ بات کر رہے ہیں اب جب پی ڈی ایم نے تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ کیا یا نواز شریف صاحب آمادہ ہوئے تب سے باقی جماعتیں پوزیشن کی یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں حکومت کا دھرن تختہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی حکومت بنائے اور آگے بڑھیں اب مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو کل کی ملاقات تھی اس میں کیا ہوا وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی ملاقات میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ گزارش کروں گا اور پھر وزیر آزم والا معاملہ کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد کون وزیر آزم ہوگا مولانا فضل الرحمن صاحب کل جب پہنچے تو ان کا بڑا بھرپور استقبال کیا گیا والحانہ جس کو کہتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ استقبال ہوا شجاعت حضین صاحب ظاہر ہے وہ علیل ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے کرسی سے لیکن باقی پوری فیملی پرویزل آئی صاحب اس کے علاوہ ان کے جو صاحبزادیں ہیں اور دیگر نوجوانان ہیں فیملی کے وہ سارے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کے لئے ان کا استقبال کیا پھر بات ہوئی لمبی بات ہوئی اور مرکز و مہور تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لئے ہمارا ساتھ دیں اور کل شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ذرا معاملہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ مسلم لیگ قائد عظم کا معاملہ براہ راست شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے ان کا معاملہ ویسے بھی مسلم لیگ نون سے جب یہ ٹوٹے تھے بہانہ تو پھر بہانہ ہی ملتا ہے لیکن ظاہر دلوں میں کوئی چیزیں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ آگے چل کر بڑھتی ہے اور پھر کوئی بہانہ ملتا ہے موقع ملتا ہے تو بندہ بدلہ لے لیتا ہے چودری پرویز الہی کو انیس سو ستانوے کے انتخابات کے بعد تیہ کیا گیا تھا کہ پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے یہ مہایدہ ہوا تھا کہا جاتا ہے چودری پرادران کہتے ہیں یا شریف صاحب نے ان کو گارنٹی کی نواز شریف صاحب نے گارنٹی کی شہباز شریف صاحب نے کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف بنیں گے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنیں گے پرویز الہی صاحب ظاہر ہے یہ مسلم لیگنون کا حصہ تھے اس وقت الگ جماعت نہیں تھے تو اس میں جب انتخابات ہو گئے انتخابات ہو جانے کے بعد باری آئی حکومت بنانے کی اچانک اچانک پتا چلا کہ کہ شہباز شریف صاحب جویں وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر بننا ظاہر ہے ووٹ ہی ان کا تھا وہی بنتے اور پھر ان کو رازی کیا گیا اسپیکرشپ پر جس طرح ابھی رازی کیا گیا اسپیکرشپ پر جوزری پرویز الہی صاحب کو تو انکم اور وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا سارا کچھ شہباز شریف صاحب کی اور پرویز علائی صاحب کی پھر وہ کیا ہوتی ہے اپس میں ملکل تھن گئی اب ظاہر ہے جو ملاقات کرنے آ رہے ہیں وہ اس وقت کے 99 کے بعد یہ اپس میں بیٹھ رہے ہیں کسی سیاسی مددے پر بات کرنے تو پرانی باتیں تو ذہن میں ہوں گی اس لئے مولانا فضل الرامان صاحب نے ان کو کہا کہ جی وہ آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب میں ان کی ملاقات کے لئے رہا بار کرنے آیا ہوں آپ نے جو معاملات تیہ کرنے وہ کر لیے گا ہتھ حولہ رکھئے گا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم بھی بہت زیادہ کشت کرنے سے بچ جائیں لانگ بات چیز وغیرے سے بچ جائیں اور پھر آپ کا فیوچر بھی سیکیور کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا جی فیوچر میں آپ کیا مانگتے ہیں مولانا صاحب نے کہا آپ کو کیا چاہیے گارنٹی تو انہوں نے کہا ہم نے تو عاصف زرداری صاحب کو بتا دیا ہوا ہے جو ہماری شرائط ہیں وہ جو آفر لے کر آئے تھے اور جو ہم نے شرائط بتائی تھی وہ ان کو بتا دی تھی اور انہوں نے پھر بات کی ہوگی شعباز شریف سے یا مسلم لیگ نون سے کیونکہ وہ عاصف زرداری صاحب کی گارنٹی مانگ رہے ہیں پھر مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بات آگے بڑھاتے ہیں ہمیں مولت دیں ہم اپنی دو دو ایک روز کی ہمیں مولت دیں ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں مولانا صاحب نے کہا بلکل کل شعباز شریف صاحب آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بات کریں پھر ان کو بھی وقت دے دیتے ہیں ایک دو دنوں کا پھر آپ لوگ بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کر لیجئے گا آپ آپس میں فیصلہ کریں ہم ادھر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں پھر آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے تو آج یہ سارا کچھ ہوا اور اس میں ظاہر ہے جو اصل فوکس ہے چودری برادران کا وہ یہ ہے کہ ہم بنی بنائی حکومت گرانے جا رہے ہیں تو بنی بنائی حکومت گرا کر جس میں محصہ ہیں گرا کر پھر ہمیں ملنا کیا ہے وہ تیہ کریں ہمیں کتنا بڑا حصہ چاہیے یا شعباز شریف صاحب نواز شریف صاحب ہمیں کتنا بڑا حصہ دے سکتے ہیں کیونکہ مسلم علیق نون کو پنجاب میں جو پوزیشن ان کی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو کسی اتحادی کی ضرورت نہیں پڑے گی مسلم علیق نون کو بھی لگتا ہے یہ ہمارے جیسے تجزیہ کاروں کو بھی لگتا ہے اور یہ چودری پرویزلائی اور شیطات حزین جیسے سحصدانوں کو بھی لگتا ہے کہ مسلم علیق نون کے پاس پنجاب میں ان کو کیوں سپورٹ چاہیے ہوگی کسی کی اس لیے اب اگر وہ ہمارا ساتھ مانگ رہے ہیں اپنی حکومت گرانے کے لیے ہماری حکومت گرانے کے لیے تو پھر ہم کم از کم کوئی گارنٹیئر بیچ میں ڈال کے مستقبل کے لیے کوئی بڑا سا حصہ اقتدار کا مانگ لیں پنجاب مانگ لیں پنجاب کی سپیکر شپ تو ہمیں انہوں نے پہلے بھی دی تھی ابھی بھی ہم سپیکر ہی ہیں تو کچھ اور مانگ لیں ظاہر ہے بڑا حصہ مانگیں گے اس میں یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بھی ان کی ہوئی اب آج شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی نشست جو ہے وہ طویل ہونے کا امکان ہے شہباز شریف صاحب بھی بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن طویل ہونے کی وجہ زیادہ بولنا نہیں ہے طویل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی تئیس سال کے بعد کسی سیاسی بدے پر جب یہ بیٹھ رہے ہیں تو دلوں میں بہت سی باتیں ہوں گی باتیں نکلیں گی اور پرانے ساتھی تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب مسلم لیگ نون کا جو دور تھا وہ جو آئی جی آئی بنی تھی اس وقت سے تو دو پارٹی ہیں تھی پیپلز پارٹی جو اور مسلم لیگ تھی اور وہ مسلم لیگ نون تھی تو چودری برادران بھی اسی میں ہی تھے تو پرانے ساتھی ہیں جب بیٹھیں گے پر پرانے گلے شکوے بھی ہوں گے ساری باتیں ہوں گی لیکن اصل چیز یہ ہوگی کہ اعتماد ایک دوسرے پر دیکھیں گی کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا چودری برادران کے پاس جو ہے وہ کم آپشنز ہیں مطلب آپ اگر اپوزیشن چاہے گی کہ چودری برادران یعنی مسلم لیگ قائد عظم حکومت سے الگ ہو تو وہ تو بالکل صاف صاف نظر آئے گا نہ اعلان کر لیں گے حکومت سے الگ ہوں گے حکومت گر جائے گی بالکل وہ جو الگ ہوں گے ایمکیم الگ ہوگی حکومت گر جائے گی اس کے بعد انتخابات کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے تو یہ یہ ساری چیزیں ہوں گی ڈسکس ہوگا اور اس میں ظاہر ہے کیا گنجائش نکال سکتے ہیں چودری برادران کے لیے شریف برادران جن کو پنجاب میں ان کی ضرورت نہیں ہے مرکز میں تو چلو ایک عادی وزارت دے دی پنجاب میں ایک عادی وزارت دے دی لیکن ایک عادی وزارت تو چودری برادران کو چاہیے بھی نہیں تو یہ سارے بات سارے معاملات ہوں گے اور پھر جو عاصف زرداری صاحب کو جو چودری برادران نے کہا تھا وہ انہوں نے شہبہ شریف صاحب کو بتا دیا ہوگا یا مسلمی قنون تک بات کر دی ہوگی کہ بھئی آپ کے لیے ان کے دل میں یہ ہے وہ آپ سے یہ والی گارنٹی چاہتے ہیں تو وہ بھی جا کر بات کریں گے اب ایک تو یہ ظاہر ہے اب اس میں کچھ دن لگ جائیں گے کہ یہ معاملہ چودری برادران جو دو دن تو دو دن تو انہوں نے خود مانگیں تو دو چار دن مزید لگیں گے یعنی یہ والا جو بھی کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ معاملہ مچور ہو سکتا ہے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں بہت زیادہ پیشرفت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو گھر ہے چودری برادران کا اب فیصلہ یہی پہ ہونا ہے اگر چودری برادران نے اوکے کر دیا تحریکتہ مہتمات کے لیے یا عمران خان کی حکومت سے تحریکتہ مہتمات پھر ضرورت نہیں پڑے گی اگر متحدہ قومی مومنٹ اور مسلمی قائد اعظم الگ ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو ووٹ آف کونفیڈنس لینا پڑے گا پھر اس طرف جانے کی اپوزشن کو ضرورت نہیں پڑے گی خود ہی صدر مملکت پابند ہوں گے آئینی طور پر عمران خان کو کہنے کے کہ جی اعتماد کے لیے اعتماد کا ووٹ لیں تو چودری برادران اگر یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اسی ہفتے میں جو میرا خیال اسی ہفتے میں ہو جانا چاہیے فیصلہ کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہی فیصلہ متحدہ قومی مومنٹ بھی کریں گی اگر چودری برادران کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو پھر وہی فیصلہ ایمکیو ایم بھی کرے گی یعنی اسی ہفتے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے اور زیادہ امکان یہ ہے پوری نظر ہے ابھی سیاسی فضاء عبرالود ہے اب عبرالود تب ہوتی ہے جب سگنل نہ ہو وہ جو تھے بی اے پی والے وہ یہ کہہ رہے دے گی ہمیں اشارے آنا بند ہو گئے ہیں یعنی فضاء عبرالود ہے ورنہ تو واضح اشارے ہوتے ہیں کہ جی امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو فضاء عبرالود یہ میسج آنے کے بعد یہ اشارہ آنے کے بعد مطلع صاف سمجھا جاتا ہے فضاء عبرالود نہیں ہوتی اب فضاء جب عبرالود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سگنل کر رہے ہیں اپوزیشن کو جی ہاں امتہار ہیں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کریں گے حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ چودری برادران کر سکتے ہیں پھر وہی فیصلہ ایمکیم کرے گی ایک تو یہ ہے جب حکومت سے الگی کا اعلان یہ کریں گے تو اس کے بعد ظاہر امران خان صاحب کی سرکار تو نہیں رہے گی تو جب یہ سرکار نہیں رہے گی تو کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے اس کے بعد کون وزیر اعظم ہوگا اس کے بعد کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا یہ بات روزانہ کی بنیاد پر سوال پوچھے جاتے ہیں اور ہم بھی اپنے دوسرے تیسرے وی لاؤگ میں اس کا ذکر چھیر بیٹھتے ہیں اب حامد میر صاحب زیرق سیاستدان ہے عاصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ان کا اٹنا بیٹھنا ہے انہوں نے ایک خبر دی ہے تجزیہ ہے بسیکلی لیکن وہ خبر تجزیہ میں بھی تو خبر ہی ہوتی ہے انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کے قریبی ساتھی سے کوئی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی وہ قریبی ساتھی جو تھے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو اپنا حاصف زرداری صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے مسلم لیگ نون خود اقتدار نہیں لینا چاہتی انہوں نے اس تبدیلی کے بعد یعنی مران خان کو گرانے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی لیڈ کرے جا کر پیپلز پارٹی بنائے وزیر اعظم حاصف زرداری بنے بے شک شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی بالکل حاصف زرداری صاحب بنے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہیں حاصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں مسلم لیگ نون کے پاس مجورٹی ہے تو وزارت عظمہ مسلم لیگ نون کے پاس ہونی چاہیے اب وہ والے صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں امریکہ بھی گئے ہیں وہ لندن بھی گئے ہیں مختلف وہ لابنگز کرتے پھر رہے ہیں اس سارے معاملے کو تو حامد میر صاحب کی خبر تو یہ ہے کہ حاصف زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کیلئے مسلم لیگ نون تیار ہے سو فیصد عاصف زرداری صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں جب شہباز شریف سے ملاقات کرنے گئے تھے عاصف زرداری اور بلاول بٹو زرداری اور اس کے بعد جب عاصف زرداری صاحب گئے تھے پرویز علائی صاحب کی طرف تب میں نے جو سورسز اپنے پیپلز پارٹی کے خنگالے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر آزم کے کیری ڈیٹ نہیں ہے ان وہ چاہتے نہیں ہیں مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ بنے اگر مسلم لیگ نون نہیں بناتی تو پھر آپشن ہوگا کہ کسی چھوٹی جماعت کو اکوموڈیٹ کیا جائے جب تک عام انتخابات یعنی نگران سیٹ اپ جب تک بنایا جائے جو بیچ میں جو انٹیرم سیٹ اپ ہوگا وہ بوری سیٹ اپ ہوگا اس نہیں اسیمبلیو میں سے اس میں پھر کسی چھوٹی جماعت کو اکوموڈیٹ کیا جائے ان کو دیا جائے میں نے کہا چھوٹی جماعت تو وہ پتہ جلا کہ جی فرض کر لیتے ہیں کہ چھوٹی جماعت بی این پی مینگل اختر مینگل صاحب کو وزیراعظم کیوں نہ بنایا جائے بلوچستان سے وزیراعظم بن جائیں گے دو تین ماہ کا جو سیٹ اپ ہوگا اس میں وہ چلائیں گے اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ بنے گا اختر مینگل کو بنا لیں مولانا فضل الرامان صاحب کے پاس کوئی کینڈیٹ ہے تو مولانا صاحب کو کینڈیٹ دے دیں دو تین ماہ کے لیے تو اس طرح پیپلز پارٹی کے اندر یہ چل رہا ہے مسلمی نون نہیں چاہ رہی وزیراعظم بننا دو تین ماہ کے لیے وزیراعظم کسی کو بنانا اس کے پیچھے سادہ سی ہے کہ ایک ڈر ہے ایک خوف ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی ناکامیوں کا ملبع اوپر گرنے کے کا خوف دوہزار آٹھ کا تجربہ عاصف زرداری صاحب کے پاس ہے کہ انہوں نے کوالیشن گورنمنٹ بنائی تھی لیکن جیسے مشرف کا ملبع نیچے آ رہا تھا تو نوازشری صاحب بیچ میں سے نکل گئے تھے مسلمی نون نکل گئی تھی کہ ہم اتحاد میں نہیں رہیں گے ابتخار چودری کو بحال کرو اور انہوں نے ڈیڈ لائن دے کے نکل گئے تھے اتحاد سے اس کے پیچھے بیسک وجہ تھی جو عصاق ڈار صاحب نے تقریر کی تھی پہلی قومی اسیمبلی میں بطور وزیر خزانہ اس وقت کہ خزانہ خالی ہے پاکستان تو کنگال ہو چکا ہوا ہے پیمولز پارٹی کے دور کے کوالیشن گورنمنٹ کے وزیر خزانہ تھی ان کی وہ تقریر تو وہ تجربہ عاصف زرداری صاحب کو بھی ہے وہ تجربہ میاں نوازشریف صاحب کو بھی ہے لہذا پانچ سال کی حکومت لینا وہ تو ٹھیک ہے اس میں تو بندہ بڑا رسک لے سکتا ہے لیکن ڈیڑھ دو ماہ تین ماہ چار ماہ پانچ ماہ کی حکومت لے کر کیوں رسک لیا جائے عمران خان کا ملبے کے نیچے کیوں آیا جائے تو یہ سارا اشیو تھا تو اس میں پھر یہ جو جو تجویز آئی ہوئی ہے یہ نوازشریف صاحب تک بھی گئی ہوئی ہے کہ کسی چھوٹی جماعت کے کو لیڈ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں باقی پھر سارے ملکے دو تین مہینے نکال لیں اور اس کے بعد الیکشن ہو تاکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پاپولرڈی خراب ہوگی تو آپ کی بھی نہ ہو ہماری بھی نہ ہو اور اگر اختر مہنگل یا کوئی بھی اس طرح کسی چھوٹی جماعت کے کوئی لیڈر جو ہیں وزیراعظم بنتے ہیں تو ان کا جو کانسٹیونسی ہے وہ اس بات سے متاثر نہیں ہوگی زیادہ کیونکہ وہ متاثر وہ ہوتے ہیں جو اگلی پانچ سال کی حکومت لینے کے لیے تگو دو کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ سارا کچھ تب ہوگا جب چودری برادران جو ہے اور متعدہ قومی مومنٹ وہ فیصلہ کریں گے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا جس کی وجہ سے چودری برادران کا گھر جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کا لاور تو ایسا پاکستان کی سیاست کا مرکز ہمیشہ رہا ہی ہے لیکن یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی نوافدان صلی اللہ خان صاحب کا بتیس نکلسن روڈ ہوا کرتا تھا مارڈل ٹاؤن مرکز بن جاتا تھا پھر بلاول ہاؤس کا بھی مرکز بن جاتا تھا تو آج کل ان دنوں مرکز بنا ہوا ہے ظہور الہی ہاؤس گل بھا اب تکیل اتنا ہی اللہ حافظ